محبوبہ جی کے ٹائم ہی انشاء مشتاق جو ہے وہ اندھی ہو گئی جس پر پیلٹس چلائے گئی ہے اس لڑکی کو اس نے اندھا کر دیا عمر بار کیلئے اس سے ماں بھی مانگنی چاہیے اس کو تاکہ سب سے پہلے جو انشاء مشتاق ہے سیادہ اوشیپین کی جو لڑکی ہے اس کی حمد کو سلام کرتے ہیں اور اس نے جو کالیفائی ٹیڈی سی اگزام کیا ہے اس کو مبارک بات دیتے ہیں اور دیکھئے جتنے بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں جو ہمیشہ بولتے رہتے ہیں کہ تین سو ستر ختم ہونے سے پہلے اور تین سو ستر ختم ہونے کے بعد کیا چینج ہے چینج سب سے سامنے جو آپ کی ہے دیکھئے محبوبہ جی اسی ایم تھی اور ہوم منسٹر تھی اور محبوبہ جی کے ٹائم ہی انشاء مشتاق جو ہے وہ اندھی ہو گئی جس پر پیلٹس چلائے گئی ہے اور آج جب دوہزار انیس کے بعد تین سو ستر ختم ہوا تھٹی فائی ختم ہوا آج دیکھئے کہی پولٹ نہیں چل رہا ہے کہی بیلٹ نہیں چل رہا ہے اور جو لوگ پولٹس کے شکار ہوئے ہیں چاہے وہ محبوبہ جی ہوئے چاہے اور کو جن کی روشنی محبوبہ جی نے چھین لی جن کو محبوبہ جی نے اندھا کر دیا اور آج وہ ال جی جو ایڈمسٹرشن ہے اس میں وہ آج ٹیڈی سی کارے پھائی کر کے جو اقزام ہے اس کو پاس کر کے یہی ایک چینج ہے یہی چینج ہم چاہتے تھے اور یہی چینج ہم تین سو ستر کے بعد لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں دیکھئے تین سو ستر ہونے سے پہلے جب آپ کی سیم محبوبہ تھی تو لوگوں کو پیلٹ چلا کے لوگوں کو اندھا کیا جاتا تھا اور تین سو ستر ختم ہونے کے بعد سنگل کہیں نہ کوئی پیلٹ چلا ہے نہ کوئی بیلٹ چلا اور ریکارڈ ہے ان چار سالوں میں ایک سنگل پرسن بھی یہاں مارا نہیں گیا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو اس وقت ڈرائونگ سیٹ پہ ہے وہ محبوبہ جی ڈرائونگ سیٹ پہ ہے وہ جہاں وہ کشمیر کے سیم تھی اور ایز ای لائنڈ آڈر جو سسٹم تھا وہ محبوبہ جی کے پاس تھا اور محبوبہ جی ہی اس وقت سیم ہوتے ہوئے یہاں کی ہومنسٹر وہی تھی اور اس وقت جتنی بھی کلنگس ہوئی ہے یا جتنی بھی پلٹ ویکٹمز ہے جو اندے ہوئے ہیں جیسے انشاء مشتاق جس میں شویپین کے ایک لڑکی ہیں وہ ساری ذمہ داری محبوبہ جی پہ ہے اور محبوبہ جی کو کلیر جس طرح وہ بولتی ہے اس کو بولنا چاہیے اور سامنے آکے بولنا چاہیے اس لڑکی سے جس لڑکی کو اس نے اندہ کر دیا عمر بر کے لیے اس سے ماں بھی مانگنی چاہیے اس کو لیکن کل جو اس انشاء مشتاق جو طرح تھے اگزام پاس کیا اور محبوبہ جی نے ایک ورڈ بھی اس پہ نہیں بولا کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ سمجھتی ہے کہ بات مجھ پہ آ جائے گی اس لئے اس نے وہاں کوئی بات نہیں کی